ریڈ سکائی فلمز کے معزز دوستو میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین مغل شہنشاہ تیمور اور عظیم خلافت عثمانیہ کے فرما روا باجزید کے درمیان جنگ کے بعد عثمانی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور باجزید کے بیٹوں میں تاجو تخت کی پھوٹ پڑی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کیسے سلطان محمد اول نے اپنے فہم و فراست سے خانہ جنگی پر قابو پایا سلطان محمد اول سن تیرہ سو اناسی کو پیدا ہوئے اپنے والد باجزید کی وفات کے بعد عثمانیوں کے فرما روا قرار پائے اللہ نے انہیں کمال شجاعت و بہادری سے نوازا تھا کشتی بہت اچھی کرتے تھے جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمالوں کی تانوں کو بیق وقت کھینچ لیتے تھے اپنے دور حکومت میں چوبیس جنگوں میں شریک ہوئے اور چالیس زخم کھائے حضم و احتیاط فہم و فراست اور اپنی دور دیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی محارت سے قابو پا لیا اور اپنے تمام بھائیوں پر یکے بعد دیگرے گلبا پایا حتیٰ کہ سلطنت کا واحد حکمران قرار پایا سلطان محمد نے اپنے آٹھ سالہ دور حکومت میں سلطنت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور ان کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اس کی حکومت کا طویل دورانیاں اسی کام میں صرف ہو گیا بعض مورخین اسے دولت عثمانیہ کا موسیس سانی خیال کرتی ہیں ناظرین سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سلہ تین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا حضم و احتیاط اور اس کے ساتھ حلیم و برداشت جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی عطاعت سے سرطابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا قرمان کے علاقے میں امیر نے جب خودمختاری کا اعلان کیا اور پاپ جولاں سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا اور پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر امادہ بغاوت ہوا اور مو کی کھانی پڑی تو دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا گیا سلطان محمد کی پولیسی کا اہم حدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روب دھار رکھا تھا وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے خلاف سے عثمانیہ کے سب سے بڑے منصف قاضی الاسکر کے عہدے پر فائز ہوا ناظرین دلی رومان میں یورپی امداد اس جھوٹے عالم دین کو برابر پہنچنے لگی اور عثمانی فرما رواہ سلطان محمد اول کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیح ہو گیا اور حقیقی اسلام کے دشمن ان باطنیوں کی تداد سات آٹھ ہزار جنگ جوہوں تک پہنچ گئی سلطان محمد اول بڑا بیدار مغز اور مختاز شخص تھا وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سر انجام دیتا تھا وہ اس گٹ جوڑ سے کیسے غافل رہ سکتا تھا بدر الدین اور اس کے ہواریوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا خود ہتھیار سجاہ میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا دلی اور مان میں جام پہنچا سلطان محمد نے سہروز جو اب یونان میں ہے وہ اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا دونوں طرف سے حملے ہونے لگے باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرگنہ بدر الدین دلی اور مان میں اس شکست کے بعد سلطان کے خوف سے روکوش ہو گیا سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی باغیوں کی صفوں میں گس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بل آخر باغیوں کے سرگنہ بدر الدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی بدر الدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرہ زرد پڑ چکا ہے تو بدر الدین نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا اے میرے آقا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے ازادانہ مناظرہ کیا اور اس کی شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا ناظرین سلطان حمد اول شیر و عدب اور قانون لطیفہ کا قدردان تھا یہ پہلا سلطان ہے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ حدیہ بیجا جس کو السرہ یعنی تھیلی کہا جاتا تھا سراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے اور اس کی وجہ اس کی کمال مستددی اور شجاعت تھی اگرچہ آل عثمان کے بعض دوسرے حکام اس سے زیادہ شورت رکھتے تھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلطین میں بلندی اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھے جاتے تھے ناظرین سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کو ختم کر چکا جن کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا تو ملک داخلی نظم و استقام کی طرف توجہ دی اس نے باجزید پاشا کو بلایا اور کہا میں نے اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متین کیا ہے اس کی عطاعت کرنا اور اسی طرح مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ کیونکہ میں اب بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا اگر مراد کی آنے سے پہلے عمر الہی واقع ہو جائے تو خبردار اس قیامت تک میری موت کا اعلان نہ کرنا ناظرین سن 1421 کو سلطان محمد اول ایڈینوپل کے شہر میں واصلے بحق ہوئے اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی ناظرین یہ تھا خلافت عثمانیہ کے جانشین سلطان محمد اول کا ایک چھوٹا سا تعرف تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حامی و ناصر